اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاں جی تو آج ہم آپ کو شیئر کریں گے جی آلو کے پراتھے وہ بھی آٹا گوندے بغیر بہت آسان طریقے سے کیسے مناتے ہیں ہمارے سٹائل پر ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم ہاں جی کیا حال ہے میت کرتی ہوں آپ سپریز سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں ہاں جی تو بالکل آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے وہ بھی آٹا گوندے بغیر ہاں جی تو جو جو چیزیں چاہیے وہ تو آپ نے سکرین پر دیکھ لی ہوں گی ہاں جی تو سب سے پہلے ہم نے بریگ بریگ دنیاں کٹ لینا ہے ہاں ہی تو دنیاں کو بریگ بریگ کٹ کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے شملہ میرچ لے لینے ہیں اور اس طرح کر کے ہم نے بریگ بریگ کٹنگ کر لینے ہیں کیونکہ ساری ویجی ٹیبل کو ہم نے بریگ بریگ کٹنگ کرنا ہے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست مزیدار پراتھا ہاں تو میری بیٹی نے فرمائش کی تھی کہ ممہ آلو کیا پراتھا بنائیں وہ بھی آلو ابالے بغیر ٹھیک ہے اس طرح میں بناؤں گی اور میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں جلدی جلدی فرمائش پوری کار دیتے ہیں ہاں تو ہم نے شملہ میرچ بھی ہم نے بریگ بریگ کٹنگ کر لی اس کے بعد ہم نے لے لینا ہیڈ مارڈ اور اسے بھی بریگ کٹ کر لینا ہے بیج نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم نے اس میں ہیڈ کرنا ہے آٹے کے اندر ٹھیک ہے اور کوئی بات نہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر ڈیلا بھی ہو جائے تو وہ تو ہم نے ڈیلائی کرنا ہے اس کا ہم نے بنا لینا ہے وہ جو تھا لیک وڈو بنا لینا ہے آگے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ٹماتر بھی ہمارا کٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہم لے لیں گے ایک بڑے سائز کا پیاس اور اسے بھی ہم بریگ بریگ چاپ کریں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے بریگ بریگ کٹنگ کرنی ہے ساری چیزوں کی ٹھیک ہے کیونکہ بریگ بریگ کٹنگ کر کے ہم بنائیں گے اور بہت ہی زبددست ہمارے ریسپی جو بنے گی آپ سوچیں گے کہ کیا بات ہے جو ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے نا بریگ کٹنگ کیوں نہیں تو سبزیاں پکتی نہیں ہاں جی یہ تسی بریگ بریگ نہ کٹو گے موٹی موٹی کٹو گے کیونکہ ہم نے بڑے سائز کا لیا ہے کیونکہ ہم نے بڑے سائز کا لیا ہے کیونکہ پیاز بہت اچھا لگے گا کیونکہ ہم نے اس میں بندگو بھی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے آلو ایڈ کرنے ایسے لگے گا کہ جیسے آم نے بانگو بھی کوئی ایڈ کی ہے ہاں جی بلکل یہ کٹنگ کارلنگ کیونکہ کٹنگ کا ٹائم بہت لگتا ہے ہاں جی ساری تھوڑا سا سفائی کا حیاء رکھا جا رہا ہے کیونکہ اگر سفائی نہ نہ ہونا ہے تو آپ لوگ کا دیلی نہیں کرتا کہ بندہ کام کرے کہاں سے شروع کرے یہ بھی نہیں سمجھنا ہاں جی تو بلکل ہم نے لے رہے ہیں تین چار بڑے سائز کے آلو اور اس کو ہم چھلکا اتار لیں گے پھر ہم اسے دو لیں گے اچھی طرح پھر اس کو ہم کریں گے کدوکش ٹھیک ہے کدوکش کار کے اسے ہم پھر دویں گے دو کے پھر ہم اسے نچوڑیں گے پھر ہم اسے آگے جا ہاں جی استعمال کریں گے ہاں جی تو ہم لے لیں گے یہ ہے ہمارا گندوں کا آٹا ہم نے ڈیڑھ کپ میں نے لے لیا ہے آٹا اور ڈیڑھ کپ میں لے لوں گی میتہ ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کام زیادہ کر سکتے ہیں ایک ایک کپ بھی آپ کر سکتے ہیں آدھ آدھ کپ بھی کر سکتے ہیں آئیں تو آلو کو ہم نے رکھ لیا تھا دو کے اس چننی کے اوپر وہ پانی بھی اس کا حشک ہو گیا اگر نہ بھی حشک ہو ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی ہاں جی تو یہ دیکھیں سارے آلو میں نے اس میں ایڈ کار دیئے ہیں اور یہ دنیا ہے دنیا کو بھی میں نے ایڈ کار دیا ہے اور یہ جائیں گے آپ پیاس اور یہ سبز میٹھے جائیں گی اور اب جائیں گے تماؤٹر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں سارے اس میں مسالے ہم نے ویجی ٹیبل سارے ڈال دیئے ہیں مسالے ابھی ہم نے ڈالنے ہیں اور یہ جو اب ٹرائے کریں گے نا ریسپی تو آپ دوسرے آلو والے پراتھے کو بھول جائیں گے کیونکہ میں نے بنایا تھے نا اتنے میرے بچوں کو ماشاءاللہ پسندہ اتنے ایسا کہتا ہے ماما آئی تو آپ نے نا پتہ نہیں کیا کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے لئے پیار سے بنایا ہے ہاں جی تو سارے مسالے وہ ہی جائیں گے نمک میرش ہلدی تنیا سکا تنیا گرم مسالہ نمک مرش سب کچھ وہ سارے مسالے وہ ہی جائیں گے ٹھیک ہے مسالے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ ڈالتے جائیں اور ایسے ایسے کر کے لاتے جائیں جس طرح آپ کو پتہ چلے آپ کو گاڑا لکھوڑ چاہیے ہاں جی یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمیں چاہیے آئیں تو تھوڑا سامنے لے لیا ہے جیرہ اس کو بھی ہم اس میں شاملکار دیں گے اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سکھا دنیا کیونکہ یہ تو پراتھو کی جان ہوتی ہے سکھا دنیا اتنی پیاری ہشبو آتی ہے اتنی پیاری اور زیرہ اور یہ سارے مسالے ایسے جان ہوتی ہیں اس کی ہاں تو یہ اس کی ہشبو بہت پیاری ہوتی ہے سکھا دنیا کی پکوڑے بنائے ہوں تو اس میں دنیا ڈالیں تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے ہاں جی تو اسی طرح ہم نے فرائی پین کو رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے توہے پہ بھی ہم بنا رہے ہیں کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے نا بار بار تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی سے بنائیں گرمی میں بہت زیادہ ہے لیکن ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس جواب پیار سے کسی کے لئے ناشتہ بنا رہے ہوں یا ریسپی بنا رہے ہوں گرمی کو کہتے ہیں کہ باغ دیوں ادھر سے ہاں تو نہیں چائی ڈال کے بیٹر اوپر ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اسے پھلا دیں گے اتنا ہمیں نا گاڑا چاہیے اسے زیادہ پتلا بھی ہو تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا ہاں تو جے دیکھے سپیچلا کی مدد سے ہم اس کو نہ پھلا لیں گے اور بہت ہی زبردست سپ ریٹھا بنائیں گے ہاں جی بلکل اس کو کچھ دیر پکانا ہے ہاں پکانا ہے تین چار منٹ ایک سائیڈ سے اور تین چار ایک سائیڈ سے ہاں جی پیارا کلر آجائے گے اور تین دیر دا ہم پکائیں گے ہاں جنہا کسونا تو انہوں کلر چاہیے دینا انہوں کلر ہو جائے گے تو انہوں آپ پہ پتا چال جائے گا کہ ما شااللہ ساڑھا پراتھا ریڈی ہو گیا ہاں تھوڑا تھوڑا نالی اسی گئی آئل اسی ڈالی جائیں گے نال اسی بنائی جائیں گے دیکھیں نا ما شااللہ کتنا پیارا کلر ہو گیا نا ہاں جی اسی دوران میں نا چیک کر رہی ہوں کہ پتا نہیں چپکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ما شااللہ سے بہت ہی آسانی سے نا ہو گیا ہاں جی بہت آسانی سے نا سائیڈ چینج ہو جائے گی لیکن ابھی ٹائم ہے تھوڑا تھا میں نے سوچا چلو دیکھ لیتی ہوں پہلے ہاں جی تو اوپر ہم لگا نے تھوڑا سا گئی آپ دیسی گئی بھی لگا سکتے ہیں آئل بھی لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں ہم تو لگا رہے ہیں آئل ٹھیک ہے ہاں جی تو اسی طرح ہاں یہ دیکھیں ما شااللہ کتنا پیارا ہو گیا تھوڑا تھوڑا میں نے فرائی پین کو ہلایا اور یہ دیکھیں ما شااللہ سے سائیڈ چینج ہو گئی ہاں جی کہ ایزیلی ہو گیا نائی ٹوٹی بہت زبردست ہی پراتھے بنتے ہیں آپ نے ضرور سے ہی ریسپی ٹرائی کرنی ہے آپ لوگ کے بچے بہت زیادہ فرمائش کریں گے یہ دوبارہ بنایا ہے محمد عیسیٰ تو باربا پوچھا تھا آپی اس میں ماما نے کیا کیا ایڈ کی ہے میں نے بولا جب ریسپی اپلوڈ ہو گی آپ لوگ دیکھ لینا پیسے ما شااللہ سے بہت پسند ہے پہلاج کو بھی اور عیسیٰ کو بھی بہت پسند ہے ہاں جی بلکل ما شااللہ بلکل میسی روٹی نہیں اس طرح ہندی اس طرح بلکل لاغ رہے ہیں میسی روٹی بنائی ہوئی ہے ہاں تو یہ دیکھیں ما شااللہ کتنا پیارا ہمارا پراتھا ریڈی ہونے والا ہے ہاں تھوڑا تھا گئی اور لگائیں گے اور پھر ہم سائیڈے چینج کر کے ہمیں اُلٹ پلٹ کے اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں ما شااللہ بہت ہی زبردست بن گیا ہے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی بیل ایکن کو آن کر دیجئے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اپنی دوستوں پر ساتھ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی آسان ریسپیس بنا کر اپنی لائس انجائے کریں بچوں کو بھی کھلائیں اور انجائے کریں پراتھے تو ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اب بچے بھی فریش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے بھی ترائی کرنے تھے پراتھے اور ساتھی محمد ایسا محمد پہلاج بھی تھے یہ دیکھیں ما شااللہ بہت ہی پساندہ ہیں انہیں پراتھے بہت ہی پساندہ ہیں ماشااللہ یہ دیکھیں گھا رہے ہیں ابھی محمد پہلاج نے چیکھی آپ محمد ایسا چیک کرے گا یہ دیکھیں ماشااللہ ہاں جی تو اسی کے ساتھ ہمیں جازد چاہتے ہیں اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اپنے نئی ریسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ